چودہ سو سال قرآنی بات ہے ایک عظیم شخصیت تبلیغ فرما رہی ہے اور دشمن پتھر پھیک رہے ہیں دشمن کیا کر رہے ہیں؟ پتھر پھیک رہے ہیں اور جسم سے خون نگل لائے ہیں میں تصور سمجھا رہا ہوں جسم سے اتنے میں ایک فرشتہ آیا ہے عظیم شخصیت سے کہا ابھی اجازت دیں ان کو میں ختم کر دوں اس عظیم شخصیت نے جواب دیا یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں میں انہیں معاف کرتا ہوں وہ زمین طائف کی سرزمین تھی وہ عظیم شخصیت میرے رسول تھے وہ فرشتہ حضرت جبریل تھے جو لوگ پتھر پھیک رہے تھے وہ دشمن تھے وہ مشرقین و کفار تھے اور میں تصور کو سمجھا رہا ہوں سوفیہ کہتے ہیں کسی زمین سے تصور کو سمجھو تصور لمبی لمبی پگڑیوں کا نام نہیں ہے تصور گلے میں تصور ٹانگنے کا نام نہیں ہے تصور بڑے بڑے کڑے اور انگوٹھی باندرے کا نام نہیں ہے تصور جناب یہ محفلے سما میں کودھنے اور چھلانگ مارنے کا نام نہیں ہے یہ تصور سٹیج پر کودھ کودھ کے پڑھنے کا نام نہیں ہے اپنی پیری مریدی کی صلاحیت پر اپنی ذاتی و فروعی مسائل پر اپنوں کو دشمن بنانے کا نام نہیں ہے بلکہ تصوف طائف کی سرزمین پر دشمنوں کو معاف کرنے کا نام ہے رنگ کا نام تصوف نہیں تاج کا نام تصوف نہیں جبے کا نام تصوف نہیں تصویت القلوب و اتباع نبی اس شریعہ دل کو صاف کرو مصطفیٰ کی اطاق کرو کسی کا نام تصوف ہے پھر کسی رنگ میں ہو کسی دھنگ میں ہو کسی کپڑے میں ہو کسی سٹیج پہ ہو کسی شہر میں ہو کسی زمین کے ہو کسی بھی پیر کے مرید ہو کسی بھی پیر کے مرید ہو